اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں اندہ انٹرنال ٹروتھ ناظرین اگرامی آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل کرولش عثمان کے اس سیزن میں آنے والی بے حد خوبرو ترکش ادکارہ الچیچے خاتون کو ملنے والی ایک ایسی شرمناک آفر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کو جان کر یقیناً آپ کے ہوش بھی اڑ جائیں گے اور آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے معصوم اور پاک دامن کردار نبانے والی یہ ادا کرائیں اصل زندگی میں کیسی ہیں اور ان کو کس طرح کی شرمناک آفرس کی جاتی ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حصف روایت نے آنے والے سامعین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ ناظرین اگرامی جیسے جیسے شیحوں کے پاس پیسے کا عروج آتا جا رہا ہے تو ویسے ویسے ان کے شوق بھی اپنی بلندیوں کو پار کرتے چلے جا رہے ہیں آئے روز یہ کسی نہ کسی ایسی ایکٹریس اور کسی نہ کسی ایسی سنگر کو شرمناک ترین آفرس دے دیتے ہیں جو دنیا میں فیمس ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر پاکستان کی علیزہ شاہ کو بھی اس طرح کی کئی آفرس آ چکی ہیں اس کے علاوہ ڈراما سیریل ارتغر الغازی کی حلیمہ سلطان کا کردار نبانے والی اسرہ بلگیچ یا ان کے علاوہ اسلحان ہاتون کا کردار نبانے والی اداکارہ کو بھی اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کے عوض کتری شیخوں نے کئی لاکھ ڈالرز کی آفر کی تھی اور بات یہیں تک نہیں رکی ابھی الجیچے خاتون کا کردار نبانے والی اداکارہ کو بھی ایسی ایک شرمناک آفر محصول ہوئی ہے ترکش میڈیا کے مطابق ایک عربی شخص نے ان کو اپنے ساتھ صرف ایک رات گزارنے کے عوض پچپن کروڑ پاکستانی روپوں کی آفر کی ہے جو کہ ابھی تک انہوں نے نہ ہی قبول کی ہے اور نہ ہی اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے حالانکہ بات اس اداکارہ کی کی جائے تو یہ اصل زندگی میں بہت زیادہ بولڈ ہیں اور انگریزی طرز زندگی کی دیوانی ہیں اور اس کے اوپر یہ مسلمان بھی نہیں ہیں بلکہ کرسٹین ہیں اور ان کا تعلق بھی ترکش سے نہیں بلکہ یکرین سے ہے تو اس پناہ پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی یہ آفر آسانی سے قبول کر لے گی کیونکہ آج کل تو کئی ساری مسلم لڑکیاں بھی اس طرح کی آفرس قبول کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے احسار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا شکریہ